موسیقی اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے کھلاڑیوں کی جانب سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے خلاف بغاوت کا انکشاف ہوا ہے ذرائع کے مطابق ٹی ٹین لیگ کے لیے این نو سی منسوخ کیے جانے پر اماد وسیم محمد آمیر اور شوہ ملک سمیت کرکٹرز کا ایک گروپ بورڈ کے خلاف اعلان بغاوت کرنے کو تیار تھا لیکن اماد وسیم کی وسیم خان سے ملاقات کے بعد معاملہ وقتی طور پر تھنڈا پڑ گیا چیف ایگزیکٹی وسیم خان سے ملاقات میں بات چیت میں معاملہ وقتی طور پر تھنڈا پڑ گیا تاہم پاکستان کی آسٹریلیا کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز ختم ہونے کے بعد ایک بار پھر کھلاڑیوں کی جانب سے مسئلے کا حل نکالنے کا مطالبہ سامنے آ سکتا ہے ایک کرکٹر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ ہمیں بھارت کی مثالیں دی جاتی ہیں جہاں کھلاڑیوں کو آئی پی ایل کے سوا کھیلنے کی اجازت نہیں دی جاتی لیکن بھارتی کھلاڑی اس ایوینٹ سے کروڑوں کماتے ہیں رومیسٹک کرکٹ سے بھی بھاری کمائی ہوتی ہے ان کو غیر ملکی لیگز کھیلنے کی ضرورت نہیں پڑتی یاد رہے کہ پی سی بی نے ٹی ٹین لیگ کے لیے قومی کھلاڑیوں کے این او سی منسوخ کر دیئے تھے پی سی بی ضرائع کا کہنا ہے کہ اس ٹورنمنٹ کے وقت قومی ٹیم کے زیادہ تر کھلاڑی آسٹریلیا میں ہوں گے جبکہ پاکستان میں قائدیازم ٹروفی کا دوسر راؤنڈ کھیلا جا رہا ہوگا جس کے باعث کھلاڑیوں کے این او سی منسوخ کیے گئے واضح رہے کہ ٹی ٹین لیگ فکسنگ سکینڈل کے باعث تنقید کی ضد میں بھی رہی ہے ٹی ٹین لیگ کے ڈرافٹ میں شاہد افریدی فہیم اشرف محمد حفیظ اماد وسیم امران نظیر حارس رعوف ماز خان اور سویل اختر کلندر کی ٹیم میں منتخب ہوئے ہیں شوہ ملک محمد حسنین آمیر یامین سویل تنویر دہلی ٹیم میں شامل ہوئے ہیں موسیقی